دو تھیلیاں دریاں میں کیا پھینکی لگ رہا ہے جیسے سارے عذاب میری وجہ سے آ رہے ہیں پاکستان کی سینئر اداکارہ ریشم نے دریاں میں مچھلیوں کے کھانے کے لیے گوشت اور ڈبل روٹی کے ساتھ پلاسٹک کی تھیلیاں پھینکے جانے پر وضاحت پیش کی ہے کچھ روز قبل ریشم نے فیس بک پیش پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں بظاہر وہ ایک پل پر اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر پلاسٹک کی تھیلی سے گوشت کے ٹکڑے اور پھر ڈبل روٹی نکال کر دریاں میں مچھلیوں کے لیے پھینک رہی ہے تاہم ساتھ ہی گوشت اور ڈبل روٹی سے بھری پلاسٹک کی تھیلیاں خالی ہونے پر اداکارہ کو انہیں بھی دریاں میں پھینکتے ہوئے دیکھا گیا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو زاربین نے ریشم کو محولیاتی اور آبی آلودگی کے نقصانات سے آگاہ نہ ہونے پر آڑے ہاتھوں لے لیا ریشم نے وضاحت پیش کی ہے ریشم نے کہا میں دو روز کے لیے چار صدہ گئی تھی وہاں سہلاب سے متاثرہ بچوں کے ساتھ وقت گزارا اور واپسی پر دریاں کنارے مچھلیوں کو کھانا کھلانے کے لیے رک گئی سب سے پہلے میری معذرت قبول کیجئے جو کچھ بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یقین مانیے بے دھیانی میں بے خیالی میں ہوا انٹینشنلی نہیں تھا جس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں اپنی پوری قوم سے میں ذاتی طور پر ہر قسم کی علودگی کے خلاف ہوں اپنے ملک کو علودگی سے پاک رکھنا ہمارا قومی فرض ہے انسان ہوں غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں مجھ سے بھی ہوئی اور میرے پورے کریئر کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی جسے میں قبول کرتی ہوں مانتی ہوں کوشش کروں گے اندھا اسی غلطی کبھی نہ کروں ایک بار پھر آپ لوگوں سے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتی ہوں ہم انسان ہیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے جو لوگ اتنی تنقید کر رہے ہیں مجھے کسی کی تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا ریشم نے مزید کہا بے ضرر سی معصوم انسان ہوں اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے تھیلی بھی پھینک دی جب چار صدہ سے لوٹی اور سوشل میڈیا دیکھا تو ہر جگہ ٹرینڈ کر رہی تھی لوگوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پتا نہیں کیا کر دے جیسے میں نے صرف دو تھیلیاں نہیں بلکہ دنیا بھر کی آلودگی اس دریا میں پھینک دی ریشم نے مزید کہا کہ لوگ مجھے ایسے نشانہ بنا رہے ہیں جیسے میں نے پتا نہیں کون سا گناہ کر دیا جیسے یہ سلاب اور یہ سارے عذاب میری ہی وجہ سے آ رہے ہیں عطاکارہ ریشم نے کہا کہ مجھے دو بار کوویڈ ہو چکا ہے جس کے اثرات دماغ پر اب تک ہیں کچھ باتیں بھول جاتی ہوں چار گھنٹے پہلے کیا کام کیا تھا کچھ ذہن میں نہیں رہتا یہی وجہ ہے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں اور اس بے دھیانی میں پلاسٹک کی تھیلیاں دریا میں پھینک دیں واضح رہے کہ ریشم کو جہاں سوشل میڈیا چارفین کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا وہیں شو بیس سے منسلک شخصیات نے بھی ان کی تصیح کے لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کی اداکار و ہدایتکار شمون اباسی نے انسٹاگرام پر ریشم کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا پیاری ریشم جی میں یا کوئی اور آپ کے اچھے یا برے عمال کو پرک نہیں سکتے لیکن اگر اس قسم کے عمال میں حصہ لیا کریں تو کیمرہ استعمال کرنے سے اجتناب کیا کریں اور اگر کرنا ضروری ہو تو براہ مہربانی عالمی ماحول کے بارے میں یہ سب سوچ کر کیا کریں انہوں نے اپنی پوسٹ میں تنبیح کی کہ پلاسٹک خطرناک ہے اس کے لیے کوڑے دان کا استعمال کریں اس کے علاوہ اداکارہ نادی اوفگن نے انسٹاگرام پر سٹوری پوسٹ کی اور لکھا مچھلیوں اور جانوروں کو کھانا کھلانا بہترین ہے لیکن آپ دریاء میں پلاسٹک نہیں پھینک سکتے آپ انہیں کھلا تو رہے ہیں لیکن ساتھ ہی قبر بھی کھود رہے ہیں خیال رہے کہ و و ایف کے مطابق سمندر میں پلاسٹک کی آلودگی آبی حیات کی بقا کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے اور اس سے لاکھوں آبی حیات ہر سال موت کے موں میں چلی جاتی ہیں